اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ واقعہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے جسے اللہ نے سورة البقرہ کے اندر ذکر کیا ہے آیت نمبر 260 نمبر کی آیت میں اللہ رب العالمین سے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ درخواست کی ربی ارینی کیفتو عیل موتا اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا تو اللہ رب العالمین نے سوال کیا اولا تؤمن ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے کیا یہ نہیں مانتے ہو کہ ہم مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھلا اللہ کیوں نہیں میرا ایمان ہے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور تو ایسے ہی مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا پھر یہ سوال کیوں لیکن میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں دیکھ لوں گا تو اعلی لیول کا ہائی لیول کا اتمینان حاصل ہو جائے گا قلب کو سکون مل جائے گا دل کو مزید تقویت مل جائے گی میرا ایمان مزید پختہ ہو جائے گا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی ذات اللہ کی قدرت اللہ کی طاقت پر کسی بھی قسم کا ذرہ برابر بھی شکو شبا نہیں تھا لیکن اتمینان دل کے لیے دل کے سکون اور اتمینان کے لیے انہوں نے اللہ سے یہ سوال کر لیا اللہ مجھے دکھا دے کیسے تو مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اللہ نے کہا بات ایسی ہے تو ایک کام کیجئے چار پرندے لے لیجئے یہ چار پرندے کون سے تھے واللہ عالم مفسرین نے کئی پرندوں کا نام ذکر کیا ہے لیکن ان پرندوں کا نام آپ نہ بھی جانے کہ وہ کون سے پرندے تھے آپ کو اس کا علم نہ ہو تو کوئی آپ کی ذات پر فرق نہیں پڑے گا اور نہ ہی آپ کے سواب میں اور نہ ہی کسی اور چیز میں کمی آئے گی بہرحال اللہ نے کہا فَخُدْ أَرْبَعَةً مِّنَتْطَئِرِ آپ چار پرندے لیجئے فَسُرْهُنَّ إِلَئِكْ اور ان سے اچھی طرح معنوس ہو جائیے دیکھ لیجئے جانچ لیجئے پہنچال لیجئے اپنے پاس رکھ لیجئے اور پھر کیا کیجئے انہیں زباح کر دیجئے اور زباح کرنے کے بعد ان کے گوشت نکال لیجئے بوٹیاں کر لیجئے اور پھر ان کے جسم سے نکالی گئی بوٹیوں کے الگ الگ ٹکڑے لے جا کر کے الگ الگ پہاڑ پر رکھائیے ان پرندوں میں سے ہر ایک کے الگ الگ حصے کو الگ الگ پہاڑ پر رکھ کر اپنے مقام پر آ جائیے پھر اللہ کی قدرت دیکھئے پکاریے پھر آواز دیجئے پرندوں کا نام لے کر کے یعتینہ کا سعیہ ابراہیم ہماری قدرت دیکھو گے ہماری طاقت دیکھو گے ہمارا پاور دیکھو گے کہ ہمارے حکم سے وہ پرندے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے اور دوبارہ پہلی جیسی شکل میں ہو جائیں گے جیسے تمہارے زباح کرنے سے پہلے وہ پرندے زندہ تھے ان کے پر تھے بوٹیاں تھی گوشت تھے اور دیگر ان کے جسم میں چیزیں تھی ایسے ہی دوبارہ جب تم آواز دوگے تمہارے پاس دوڑتے بھاگتے ہوئے یہ سارے پرندے آ جائیں گے وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور یہ بات بھی اچھی طریقے سے جان لو کہ اللہ غالب ہے ہر چیز پر اسی کا غلبہ ہے ساری چیزیں اسی کے کنٹرول میں ہیں وہ سب سے اوپر ہے اس کے اوپر کوئی نہیں اسے کوئی ہرا نہیں سکتا اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا اس کے اوپر کوئی نہیں جا سکتا اس پر کوئی غلبہ نہیں پاسکتا اور اللہ حکیم ہے حکمت کے ساتھ سارے کاموں کو انجام دیتا ہے تو یہ عبراہیم علیہ السلام سے متعلق ایک واقعہ کہ اللہ نے چار مردہ پرندوں کو دوبارہ کیسے زندہ کر دیا یہ ایک مثال ہے یہ ایک مثال ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے تاکہ ہمارا ایمان بھی اسی طریقے کا ہو جس طریقے کا عبراہیم علیہ السلام کا تھا اور قرآن کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں ایک دن مر جانا ہے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اٹھایا جائے گا اللہ اس پر قادر ہے اور اٹھائے جانے کے بعد اللہ رب العالمین ہم سب سے سوال کرے گا ہمیں اللہ رب العالمین کے پاس حاضر ہونا ہے تو یہ ہے اللہ کی قدرت اس کی طاقت اس کا پاور اس کا غلبہ اور اس کی فتح اور اس کی جو ہے عالی لیول کی جو ہے طاقت و قوت ہے جس کا آپ اس واقعے کے اندر مشاہدہ کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کی باتوں پر ایمان رکھنے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن